وہ تو ڈیلی ویج پہ کام کرتے ان کے دن کے حساب سے انکم اگر ان انٹرنیٹ بند ہے تو یہ غریب لوگ سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں پاکستانی بہت زیادہ ایسے سٹارٹ اپ فاؤنڈرز ہیں جنہیں نے پاکستان میں سٹارٹ اپس بنائے لیکن کیونکہ یہاں پہ انوائرومنٹ ہے یا ایسا نہیں ہے وہ امریکہ چلے گئے کیا ایسی بات یہ کر رہے تھے کہ یہ پورا انٹرنیٹ بند کرنا پڑا لیکن پی ٹی اے تو کہہ رہی ہم نے بندی نہیں کی اور جو فری لانسر پاکستانی تھے ان کے پروفائل کی اوپر میسج آ گیا تھا کہ اس ملک میں انٹرنیٹ بند ہے تو شاید یہ فری لانسر آپ کو سرویسز نہ دے یہاں تو ہمیں یہ بھی سمجھنے آتا ہے کہ جو پرس تو انٹرنیٹ بند ہوا تھا وہ مشلی کھا گئی تھی تاریا واقعی میں بند ہوا تھا اور ادھر سے پی ٹی اے کہتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر پی ٹی اے ہمیں بتائے کہ کیوں نہیں چل رہا تھا یوٹیوب ٹوٹر فیس بوک انسٹرگرام کس نے بند کیا ہے اور یقین کریں مجھے حسیس بات پہ آتی ہے نا کہ کوئی دو سال کا بچہ بھی ہونا آپ اس سے بھی کہے نا کہ بین لگانے پہ کسی پر یا کسی چیز کے اوپر اس کو مزید پپولریٹی ملتی ہے اور بین کسی چیز پر لگا رہے ہیں ریپیٹیٹیو تھا اس چیز کے اوپر جو کہ بیس سال سے ہمیں ایک سکرپٹ سنتے آ رہے ہیں اس کے اوپر بین لگانے کے لیے یقین کریں اتنا نقصان ہوتا ہے نا اس سے کہ جو بیجارے فریلانسر ہیں یقین کریں دو کلائنٹ تو میرے سے گئے نو مہی والے دن یہ چار دن انٹرنیٹ بند تھا تو کیوں آپ کے پاکستانی آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ کوئی بزنس کرے گا نہیں کرے گا کوئی کون انویسمنٹ کرے گا پاکستان میں کہ انسرٹنٹی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کل کو کیا بند ہو جائے گا کونسی اپ نہیں کام کرے گی انٹرنیٹ ہوگا بھی نہیں اور جو فریلانسر پاکستانی تھے ان کے پروفائل کی اوپر میسج آ گیا تھا کہ اس ملک میں انٹرنیٹ بند ہے تو شاید یہ فریلانسر آپ کو سرویسز نہ دے سکتے جلدی جواب نہ دے سرویسز نہ دے سکتے تو یہ تو بیستی کی بات ہے ہمارے واقعی میں لیکن بیستی کے علاوہ آپ کی ملکی اکانومی کا کیا حال ہے آپ کی ینگ لوگوں کے پاس کیا آپشنز ہیں آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا ان کو اور جو پاکستانی فریلانسر ہیں they're one of the best فریلانسر in the world and the highest number also i think second or third پر ہیں ہم میرے خیال سے کچھ پلیٹ فارمز پر first بھی ہیں جیسا فائیور ہے اس کے اوپر بالکل تو آپ تو ان کا فیوچر تباہ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں نہ تو کچھ لا رہے ہیں باہر سے اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں آپ کے بہت زیادہ غریب طبقہ رائیڈرز ہیں جو ڈیفرنٹ ڈیلیوری کر رہے ہیں فود ڈیلیوری کر رہے ہیں کریئر سروس کر رہے ہیں رائیڈ ہیلنگ اپس ہیں ان سب پہ وہ تو ڈیلی ویج پہ کام کرتے ہیں ان کے دن کے حساب سے انکم اگر ان انٹرنیٹ بند ہے تو یہ غریب لوگ سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی نہیں ہے آپ کیسے جائے گاڑی بلائیں گے یا ٹیکسی بلائیں گے یا کوئی کھانا آرڈر کریں گے واقعی میں اور وی پی این لگاؤ تو بلکل فاسٹ چلتا ہے بلکل مطلب یہ شارک والی جو بات ہے شارک والی جو بات ہے وہ تو جھوٹی ہے شارک نے اگر تار کٹا ہوتا تو وی پی این پہ بھی نہ چلتا وی پی اچھا چل رہا ہے شارک تب ہی کٹتی ہے جب کوئی تقریر کر رہا ہے تو کہتی ہے چلو میں تار کٹ دے تار ہی کٹ دے نماز آنے والے سو تینکیو اسامہ کچھ ہے سا جو میں نے miss کیا اور شاید اور آپ چاہیں کیا ہمیں اس پر لازمی بات کرنی چاہیے ریسنٹ ڈیولپمنٹ کوئی کچیز نظروں سے گزریو انٹرنیٹ کے اوپر یہ یہی ہے جو یہ ابھی پی ٹی آئی کا جو ورچول جلسہ ہو رہا تھا تو اس میں جو ہے ہم نے دیکھا سارے اپلیکیشنز بند کی ہوئی تھی سوشل میڈیا کی تو آبیسلی اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو لوگ جن کو نہیں بھی بلکہ مجھے ورچول جلسے کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے مجھے بھی نہیں تھا بند ہو گیا تو مجھے پتا چل میں نے کہا اچھا یہ ہوا ہے پھر میں نے دیکھا اچھا یہ سپیچز ہو رہی تو میں نے کہا کیا ایسی بات یہ کر رہے تھے کہ یہ پورا انٹرنیٹ بند کرنا پڑا لیکن پی ٹی اے تو کہہ رہی ہے ہم نے بند ہی نہیں کی لوگ کو نہیں تھا پتا کہ جلسہ ہونے والا ہے انہوں نے بند کر آکے لوگ کو بتا دیا کہ ہاں جلسہ ہونے والا ہے بلکہ پھر اوپر سے جلسے میں کیا تھا وہی بیس سال سے جو ہم سکرپ سنتے آرے ہوئی تھی اچھ بھی نیا نہیں تھا اس کے اندر بلکہ تو یہ حال ہے سر تو مطلب ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے ایسی چیز ہو پر میرے خیال سے ابھی آپ دیکھیں نا اسامہ جب سے یہ انٹرنیٹ پینٹریشن ہوئے نا دنیا میں پہلے ہم دیکھتے تھے نا جو امیر لوگ تھے دنیا کے کوئی تیل سے امیر بنائے کسی کے آئل کے کوئے ہیں کوئی کنسٹرکشن سے بنائے لیکن یہ پچھلے کوئی ایک ڈیکیٹ میں اگر آپ دیکھیں نا تو جتنے بھی ملینئر یا بلینئرز ہیں اس سارے انٹرنیٹ سے آئے ہیں بلکہ کوئی ای کامرس سے آئے کسی کا سٹارٹ اپ ہے اور پاکستانی بہت زیادہ ایسے سٹارٹ اپ فاؤنڈرز ہیں جنہیں نے پاکستان میں سٹارٹ اپس بنائے لیکن کیونکہ یہاں پہ انوائرومنٹ ہی ایسا نہیں ہے وہ امریکہ چلے گئے امریکہ ایک اور چیز جو نکلی ہے بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا فریلانسرز کی بڑی مارکٹ ہے یہاں پہ ابھی پورتگال نے دبائی نے بہت سارے ملکوں نے نا فریلانسر ویزے نکالے بلکہ تو کیوں نکالے ہیں اچھا وہ بتب بولتے ہیں کہ آپ ہمیں پروف دو کہ آپ تین ہزار ڈالر مہینہ کماتے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس یہ جو ایک مشین ہے باہر سے فارن ریزرز لانے اور یہ بھی جا رہی ہے آہستہ آہستہ آپ سے کیونکہ لوگ ان کو اٹریکٹ کر رہے ہیں آپ بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں آپ ایسی پولیسیز بنائیں آپ آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا ضروریات ہیں اس کے مطابق آپ پولیسیز بنائیں آپ تو لوگوں کو مگا رہے ہیں عمر صاحب جو ہے نا جو ہمارے آئی ٹی مینسٹر ہے نا وہ بھی وہ بھی چھارے جو بولیں گے میں کدھر آکے ہم پاس گئے نہیں لیکن پھر ان کو بھی چاہیے کہ وہ آئی ٹی انڈسٹری کے مطلب وہ سمجھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں تو he should represent his constituency which is the آئی ٹی سیکٹر کیونکہ وہ آئی ٹی مینسٹر ہیں تو مطلب ایسی پولیسی پھر بنانی چاہیے ان کو اور سٹیکھولڈرز کو انوالف کر کے پالیسی بنانی چاہیے یس یس